ٹی این این کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین ایران کے دار الحکومت تہران کے قریب گر کر تباہ ہونے والے یوکرینی مسافر تیارے میں سوار 63 کینیڈین شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں ہلاک شدگان میں مغربی کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن سے تعلق رکھنے والے تیس مسافر بھی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایران کے دار الحکومت تہران کے قریب گر کر تباہ ہونے والے یوکرینی مسافر تیارے میں سوار 63 کینیڈین شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں ہلاک شدگان میں مغربی کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن سے تعلق رکھنے والے تیس مسافر بھی شامل ہیں ہلاک ہونے والوں میں دو شادی شدہ جوڑے بھی شامل تھے جن میں سے ایک نوبیہاتہ جوڑا بھی تھا جو شادی کے لیے ایران پہنچا تھا سیواج غفوری، اذر اور سارا ممانی دونوں کا تعلق کینیڈا کے شہر مانٹریال سے تھا انہوں نے اور ان کی ایلیا نے حالی میں مانٹریال کے نوام نیا گھر خریدا تھا واقعے میں ہلاک ہونے والے پچیس افراد کی شنات ہوئی ہے جن کا تعلق ٹورنٹو سے تھا ٹورنٹو ڈسٹرک سکول بورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے کچھ طلبہ اور ان کے رشتہ دار بھی اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں حادثے میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے تعلق رکھنے والے چھے طالب علم بھی جہاں باق ہوئے ہیں طلبہ کی جانب سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئی اور دعائی مغفرت کا بھی انعقاد کیا گیا جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین شہریوں کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کینیڈا ہاتھے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے بھی تیار ہیں مسافر تیارہ ایسے وقت میں تباہ ہوا ہے جب مشرق وستامے کشیدیہ روچ پر ہے امریکی ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے بھی عراق میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا ایران اور یوکرینی حکام نے ابتدائی طور پر تقریب کاری کے امکان کو مسترد کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ گمان یہی ہے کہ تیارہ کسی فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا کینیڈین حکام کے مطابق یہ واقعہ فضائی حادثات میں کینیڈین شہریوں کی ہلاکت کے بڑے واقعات میں سے ایک ہے انیس سو پچیاسی میں ائر انڈیا کی پرواز بہر اوکینوس میں گر کر تباہ ہو گئی تھی جس میں دو سو پچیاسی کینیڈین شہری ہلاک ہوئے تھے دری اسنا ایرانی حکام نے تیارے کا بلیک باکس بوئنگ کمپنی کے حوالے کرنے سے معذرت کر لی ہے ایرانی ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ وہ تیارے کا بلیک باکس بوئنگ کمپنی کے حوالے نہیں کریں گے عالمی ایویشن قوانین کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ حادثے کی تحقیقات کی قائدت کرے ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکیوں یا بوئنگ کو بلیک باکس نہیں دیں گے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم سے گفتگو کی ہے وزیر آزم آفیس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حادثے کا شکار ہونے والے یوکرین کے تیارے کی تحقیقات کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم سے گفتگو کی ہے وزیر آزم آفیس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے گفتگو کے دوران حادثے کا شکار ہونے والے یوکرین کے تیارے کی تحقیقات کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا واضح رہے کہ اس حادثے میں ایک سو چھتر افراد حلاق ہو گئے تھے جن میں 63 کا تعلق کینیڈا سے تھا ٹروڈو ٹرم نے اراک کے حالات اور ایران کے سلسلے میں آئندہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں تائینات مسلحہ افواج اور سفارتی اہلکاروں کی حفاظت کے لیے خدشات پر تبادلہ خیال کیا وزیر آزم آفیس کے مطابق انہوں نے ڈی ایکسیلیشن کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا اور اراک میں استحقام کے لیے حمایت جاری رکھنے اور اسلامیک سٹیٹ کے خلاف جاری جنگ کی آمیت پر زور دیا دونوں رہنماوں نے اس خطے میں سلامتی اور استقام کو فروغ دینے کے مقصد سے بین الاقامی برادری کے دیگر ارکان کے ساتھ رابطے میں رہنے اور کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے اس بات کی تذدیق کی ہے کہ اراک میں امریکی فوجی اڈو پر کیے جانے والے حملوں میں کینیڈین فوجیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے اس بات کی تذدیق کی ہے کہ اراک میں امریکی فوجی اڈو پر کیے جانے والے حملوں میں کینیڈین فوجیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا تہام انہوں نے امریکی کاروائیوں کی حمایت یا مخالفت کے حوالے سے تفسرہ دینے سے گریس کیا لیکن انہوں نے ایران کی جانب سے مزائل حملوں کی مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عراق میں موجود کینیڈین فوجی محفوظ ہیں انہوں نے کشیدہ صورتحال میں گھرے فوجیوں کی مہارت کی تعریف کی اور دائش کی خاتمے میں ان کے کردار کو سراہا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی انٹیریو انگلیش کیتولک ٹیچرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پیر سے ورک ٹو رول مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹیریو انگلیش کیتولک ٹیچرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پیر سے ورک ٹو رول مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ہائی سکول ٹیچرز کی جانب سے ایک روزہ ہرتال کی گئی تھی اوئی سی ٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات متوقع ہیں تاہم اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ان کی یونین کے پینتالیس ہزار ملازمین جوب ایکشن کا آغاز کر دیں گے جن میں ٹیسٹنگ ریپورٹ کارٹ کی تیاری اور محکمہ تعلیم کے اقدامات کا بائیکارٹ کرنا شامل ہے آدیل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے برادر ملک کو جنگی کیفیت سے نکالنے کا خواہ ہے ہماری خواہش ہے کہ عراقی شہری امن و امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سعودی وزیر خارجہ آدیل الجبیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو عراق کی صورتحال پر سخت تشویش ہے ہماری خواہش ہے کہ عراقی شہری امن و امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب کو عراق کی تازہ ترین صورتحال پر انتہائی تشویش ہے آدل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب اپنے برادر ملک کو جنگی کیفیت سے نکالنے کا خواہ ہے ہماری خواہش ہے کہ عراقی شہری امن و امان اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب عراق کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک وہ امن و استقام کو مغدوش کرنے والی حالت سے باہر نہ نکل آئے اور امن و آشتی کے علاوہ اپنی عرب شناک کی طرف نہ لوٹ آئے خیال رہے کہ امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی حلاقت کے بعد ایران نے بغداد میں امریکی فوجی اڈو پر بیلیسٹرک میزائلوں سے حملے کیے اور انہیں جوابی بار قرار دیا ایران کے جوابی حملے کے بعد صدر ڈانلڈ ٹرم نے امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت کے حملے میں کسی امریکی کو نقصان نہیں ہوا اس حملے میں امریکی فوجی محفوظ ہیں البتہ فوجی اڈو کو نقصان پہنچا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ ایران کو جہوری منصوبے سے دستبردار ہونا پڑے گا میں جب تک امریکہ کا صدر ہوں ایران ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا ایران کے جوابی حملے کے بعد صدر ڈانلڈ ٹرم نے امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت کے حملے میں کسی امریکی کو نقصان نہیں ہوا اس حملے میں امریکی فوجی محفوظ ہیں البتہ فوجی اڈو کو نقصان پہنچا انہوں نے الزام لگایا کہ ایران دہشتگردوں کا سرپرست عالی ہے ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاریوں میں مصروف ہے جبکہ جنرل سلمانی نے خطے میں قتل و غارتگیری مچا رکھی تھی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ امریکہ نے دہشتگرد جنرل سلمانی کو حملے میں حلاق کیا جنرل سلمانی ہزاروں افراد کی حلاقوں میں ملوث تھا اور میرے حکوم پر جنرل سلمانی کو حلاق کیا گیا دنیا ایران کے دہشتگردانہ رویہ کو برداشت کرتی رہی ہے جبکہ ایرانی حکومت نے مظاہروں کے دوران اپنے ہی پندرہ سو لوگوں کو قتل کیا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی دہشتگردی قتل اور فساد کی پالیسی برداشت نہیں کی جائے گی ایران پر نئی اور سخت معاشی پابندیاں آئیت کریں گے امریکی افواج ہر قسم کے حالات کے لئے تیار ہے امریکہ خود مختار ہے ہمیں مشرق وستہ کے تیل کی ضرورت نہیں ہمارے مزائل طاقت پر انتہائی تباکن ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایران نے یمن لبنان اغوانستان اور عراق میں تباہی مچائی ایران نے حالیہ دنوں میں دو امریکی ڈرون بھی تباہ کیے ایران اپنی ایٹمی سرگرمیاں روکے میرے صدر ہوتے ہوئے ایران جہوری ہتیار نہیں بنا سکتا امریکی صدر نے مزید کہا کہ اوبامہ دور میں ایران کو پیسے ملے اور اس نے مزائل بنا کر ہم پر حملہ کیا ہم اپنے زبردست مولک ہتیار استعمال نہیں کرنا چاہتے مگر ایران کو جہوری منصوبے سے زتبردان ہونا پڑے گا اسمبول میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادی میر پیوتن نے مشترکہ بیان میں امریکہ اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترکی اور روس نے ایک مشترکہ بیان میں امریکہ اور ایران سے تحمل کے مظاہرے کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق اسمبول میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادی میر پیوتن نے مشترکہ بیان میں امریکہ اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعمل سے کام لیں ترکی روس مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور ایران بہران کو بڑھنے نہ دیں حملوں کے تبادے سے خطے میں عدم استقام کا نیا دور شروع ہو جائے گا ہم خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے پرعظم ہیں فریقین تعمل کا مظاہرہ کریں اور سفارتکاری کو ترجی دیں دونوں رائنماوں کے مشترکہ تحریری بیان میں مزائل حملوں کی بھی مضمت کی گئی بیان میں امریکی ڈرون حملوں میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی حلاقت پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس عمل سے خطے کی سلامتی اور استقام کو خطرہ لاکھ ہوا بیان میں امریکی ملٹری بیس پر مزائل حملوں پر تہران پر بھی تنقید کی گئی روس اور ترکی کے مابین گیس پائپ لائن افتتا سے خطے میں علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کا ایک نیا اشارہ ملا ہے دونوں صدور نے اس موقع پر خطے میں ایران اور امریکہ کشیدگی میں اضافے پر گہرے دکھ کا احضار کیا بیان میں کہا گیا کہ اس کشیدگی سے عراق پر نہایت منفی اثرات مرتب ہوں گے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی افغان میڈیا ریپورٹ کے مطابق اگوانستان کے شہر حرات میں امریکی ڈرون کی جانب سے گھروں پر چار فائر داگے گئے ہیں جس کے نتیجے میں پچھتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اگوانستان کے شہر حرات میں امریکی ڈرون حملوں میں پینتیس طالبان اور چالیس شہری ہلاک ہوئے ہیں اگوان خبر اصطہ ادارے کے مطابق اگوانستان کے شہر حرات میں امریکی ڈرون کی جانب سے گھروں پر چار فائر داگے گئے ہیں جس کے نتیجے میں پچھتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں 35 طالبان اور 40 شہری شامل تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں افغانستان کے مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون حملوں میں طالبان کمانڈر ملہ نگیالی بھی ہلاک ہو گئے ہیں رپورٹس کے مطابق ڈرونز نے حکومت کے زیرے کنٹرول علاقوں میں رہشی عبادی کو نشانہ بنایا تاہم حکومت کی جانب سے تحال ہلاکتوں کی تزدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے ہسپتال درائے کے مطابق ڈرونز حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے دس زخمیوں کو ہرات کے مقامی ہسپتال لائے گیا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی